ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیٹی محبت اور نفرت کے تصادم نیکی اور بدی کی کش مکش کی داستان السلام علیکم دوستو پیچھے خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تلسمی دنیا کی آپ بیٹی اپیسوڈ نمبر فورٹین اور ہم دونوں پتھروں کی اس حیبتناک دیوار کے آہنی دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس کے متعلق خواجہ صاحب نے مجھے بڑی بیہانک باتیں سنائی تھی جن مجرموں کو سزائے موت دینی ہوتی تھی انہیں ان دیواروں کے اندر کھلا چھوڑ دیا جاتا مجرم بھوکا پیاسا مرتا اور یہ موت بڑی ہی عذیتناک ہوتی تھی ہم دونوں کو رات کی تاریکی میں چھے آدمی وہاں لے گئے تھے ان کے پاس دو لال ٹینے تھی ہمیں کم و بیش ایک میل پیدل چلنا پڑا راستے میں چٹانے بھی آئی تھی کھڑ اور نالے بھی آئے گھاٹیاں بھی تھی پھر انہوں نے ہمیں ایک دروازے کے سامنے روک لیا تھا راستے میں کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے لال ٹینوں کی روشنی میں تالہ کھولا دروازہ کھولا اور ہم دونوں کو اندر ذکیل دیا گیا دروازہ بڑی خوفناک آواز سے بند ہو گیا یہ ایک خاموش دنیا تھی اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا کوئی چیز ہمارے پاؤں کے قریب سے سر سراتی گدر گئی گلشن آرہ میرے ساتھ لپٹ گئی میں اس کے دل کی دھڑکن کو صاف محسوس کر رہا تھا اب ڈرو نہیں گلشن میں نے کہا خواجہ صاحب نے اس جگہ کے مطلق مجھے بتایا تھا ہمیں اب مرنا ہے بڑی عذیت میں مریں گے گلشن آرہ نے کہا سکندر اس نے میرے آگے ہو کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور جذباتی لہجے میں بولی مجھے بخش دینا مجھے مرنے کا کوئی گم نہیں گم یہ ہے کہ تمہیں اسی عمر میں موت کے موں میں پھینک دیا تم نے ابھی دنیا بھی دیکھا ہی کیا تھا اگر یہی دنیا ہے جو میں نے دیکھی ہے تو اس دنیا سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے میں نے کہا ایک بات بتاؤ گلشن تم نے یہ کیا کیا ہے تم مجھے زہر کیوں پلا رہی تھی پھر تم نے یہ زہر اس شخص کو کیوں پلا دیا تم نے مجھے کانٹوں پر ترپایا تھا اس نے جواب دیا تم جانتے تھے میں تمہیں اپنے پاس کیوں بلاتی تھی لیکن تم جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تو میں حیوان سے انسان بن جاتی مجھ میں ایسی تبدیلی آ جاتی جسے میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ کیسے آ جاتی ہے میری نظروں میں تمہارا روح بدل گیا مگر تم چلے جاتے تو میں آہستہ آہستہ اپنے آپ میں آ جاتی اور جل اٹھتی تھی کہ تم مجھے دھوکہ دے گئے ہو میں اس طرح جلتی ہی رہی ہوں سکندر میں مر رہی ہوں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں شاید خدا مجھے بخش دے میری اس قسم کی دوستی خان عثمان کے ساتھ تھی میں نے تمہاری خاطر اس کی دوستی ترک کر دی بلکہ اسے دھتکار دیا اس کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملتی رہیں ادھر تم مجھے جلاتے رہے مجھے کبھی غصہ نہیں آیا تھا لیکن اب غصہ بھی مجھے کھانے لگا اپنے آپ پر غصہ کر کے تم میرے سامنے ہوئے ہو تو میں بجھ کے رہ جاتی ہوں میں انسانیت کے درجے سے گر چکی تھی سکندر میرے جذبات مر گئے تھے مگر تم نے انہیں نئی زندگی دی اس سے مجھ میں کشم کش شروع ہو گئی میں اپنے آپ میں کٹنے لگی اور میں اس ذہنی حالت تک پہنچ گئی کہ اس عذیہ سے بچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمہیں زہر دینے کا ارادہ کر لیا میں نے سوچا تھا تمہارا وجود ہی نہیں رہے گا تو میں اپنے آپ میں واپس آ کر اسی راستے پر چلو پڑوں گی جس پر میں چلی جا رہی تھی میں نے تمہارے لیے شربت میں زہر ملا دیا مگر گلاس جب تمہارے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو میرے وجود میں ایک دھماکہ ہوا اور ایسے لگا جیسے میرے بچے کو کوئی عورت زہر پلا رہی ہو میرا کوئی بچہ نہیں ہے سکندر میں ماں نہیں بن سکی نہ جانے یہ کیسے ہوا کہ میرے دل نے تمہیں اپنا بچہ سمجھ لیا میرا خیال ہے کہ پہلے روز ہی میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی تھی جس سے میں دبانے کی کوشش کرتی رہی ہوں میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی ہم زمین پر بیٹھ گئے اور اس نے میرا سر اپنے کندے پر رکھ لیا میں نے موت کو قبول کر لیا تھا مجھے ایسا قرار اور چین آنے لگا جیسے میں اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا ہوں مجھ پر گنودگی تاری ہونے لگی آنکھ کھلی تو دنیا روشن ہو چکی تھی میرا سر گلشن آرہ کے زانوں پر تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی میں اٹھ کھڑا ہوا یہ ایک وسیع میدان تھا اس کے اردگرد پتھروں کی بہت اونچی دیوار تھی دیوار کے اوپر خاردار تار دیوار میں گھری ہوئی اس جگہ میں تین درخت تھے اور تینوں ہی سوک چکے تھے ان کی شاکھیں جھڑ گئی تھی ایک جگہ ایک چھپڑ سا تھا میں نے میدان میں نگاہ دوڑائی مجھے کئی خوشک انسانی کھومپڑیاں دکھائی دی یہاں آ کر مرنے والوں کے سینوں کے پنجر بھی نظر آئے کچھ ہڈیاں ہمارے قریب پڑی ہوئی تھی میں ٹہلتا ٹہلتا ایک سوکھے پیڑ کے قریب جا کھڑا ہوا اور پھڑ پھڑ کی آواز سنائی دی میں نے اوپر دیکھا دو گد پیر کے خوشک ٹہن پر آ بیٹھے تھے اور دونوں گردنے جھکا کر مجھے دیکھ رہے تھے میں انہیں دیکھنے لگا اور میں نے کہا دو چار دن انتظار کر لو دوستو یہ دو گد ہمارے مرنے کے انتظار میں آ بیٹھے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہاں جو کوئی آتا ہے مرنے کے لیے آتا ہے گد تو مرے ہوئے انسان کو کھاتی ہیں لیکن انسان زندہ انسان کو نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں یہ نواب انگریدوں کا پالا ہوا گد تھا معلوم نہیں کتنے انسانوں کو کھا گیا اس نے کتنی ہی عورتوں کی جوانی کھائی وہ دیکھو گلشن آرہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا میں نے ادھر دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی دو اور گد اسی درخت پر آ بیٹھے تھے ایک اور آ گیا وہ زمین پر اتر آیا اس نے نظرے ہم پر جمع دی اور آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا ہم دونوں بے حس بیٹھے تھے یہ گد دیکھنے آ رہا تھا کہ ہم مر چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں گلشن میرے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ میرے اور قریب ہو گئی جیسے میرے وجود میں چھپ جانا چاہتی ہو اس کا سارا رسم کانپ رہا تھا اگر موت کی شکل و صورت گدوں جیسی تھی وہ ہماری طرف آ رہی تھی اٹھو سکندر گلشن آرہ نے ڈھوندی ہوئی آواز میں کہا اٹھ کر اسے اڑاؤ یہ ہم زندہ کو نوچ نہ شروع کر دیں گے میں اٹھا اور گد کی طرف دوڑا وہ اتنے بڑے اتنے بڑے بڑے پر پھیلا کر چند قدم دوری پر پھر اڑ گئی مگر کہیں گئی نہیں دیوار پر بیٹھ گئی اس کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھی اسے یقین تھا کہ ہم دونوں کو مرنا ہے اس میں انتظار کی تاب نہیں تھی میں نے وہاں سے گلشن آرہ کو دیکھا وہ موت سے پہلے مر رہی تھی اس کا رنگ بڑا ہی دلکش تھا اس کے جسم کی دلکشی میں تو جادو کا اثر تھا وہ سراپہ تلسم تھی وہ میں ہی تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا تو اس کا ذہن میرے قبضے میں آ جاتا تھا ورنہ کوئی جابر آدمی بھی اس کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا وہ حسن کی ملکہ تھی وہ دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی مگر اس کے حسن پر موت نے اپنا سایہ ڈال دیا تھا سکندر اس نے بے جان آواز میں مجھے بھلایا یہاں آ جاؤ میں اس کے پاس جا بیٹھا وہ یوں سرک کر میرے ساتھ لگ گئی جیسے میں اسے موت سے بچا لوں گا تم ڈر نہیں رہے اس نے مر سے پوچھا ڈرنے سے موت ٹل تو نہیں جائے گی میں نے کہا خدا کو یاد کرو گناہوں کی معافی مانگو وہ چپ چاپ میرے موں کی طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اور ہونٹوں پر بھی سفیدی سی آ گئی اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ کر ذرا ایک طرف ہو گئیں میں نے ادھر دیکھا دیوار پر گد بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا گناہ تو انسان کرتا ہی ہے اس نے مری ہوئی اور ذرا کامتی ہوئی آواز میں کہا اور سنا ہے کہ خدا گناہ معاف بھی کر دیا کرتا ہے لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے جو خدا معاف نہیں کرے گا ایک آدمی کو تو میں نے رات کو زہر پلا کر مار دیا ہے لیکن ایک جوان آدمی کو جو اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا تھا میں نے کچھ اور ہی طریقے سے مارا تھا میرے دل میں کانٹے اترے ہوئے تھے آج یہ کانٹے زہریلے ہو گئے ہیں وہ چپ ہو گئی بولتی رہو گلشن میں نے کہا اونچا بولو جتنا اونچا بولو گی اتنا ہی ڈر کم ہوگا تمہاری عمر تو اتنی نہیں لیکن تم باتیں بڑوں جیسی کرتے ہو اس نے کہا تم کس طرح جانتے ہو کہ یہ میرا تجربہ ہے میں نے کہا میں جس رات ڈاکووں کی قید سے بھاگا تھا وہ رات اندھیری اور توفانی تھی میں نے اونچی عباد میں اپنے آپ سے باتیں کی تھی اور میں نے پاگلوں کی طرح کہہ کے بھی لگائے تھے ان سے ڈر دب گیا تھا میں دلیر ہو گیا تھا بولتی رہو اور اونچا بولو کیا تم اندادہ کر سکتے ہو میں کتنی خوبصورت ہوں اس نے کہا مجھے اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز تھا کہ میں انسان کو انسان ہی سمجھا نہیں کرتی تھی اس کی آہ نکل گئی گھونٹ سا نگل کر بولی اور میں نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ حسن و جوانی کو زوال بھی آیا کرتا ہے اب پچھتانے سے تو کچھ نہ ہوگا میں نے کہا لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا نواب کی بیگم بن کر تم نے اپنے آپ کو افسانوں کی افسانوں کی دیوی سمجھ لیا تھا تم سمجھتی تھی کہ اس محل کے آہاتے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم نے اپنے آپ کو یہ یقین بھی دلالیا تھا کہ تم سے موت بھی ڈرتی ہے ہاں سکندر اس نے کہا میں نے یہی سمجھا تھا اور اور مجھے کچھ محسوس کر رہی ہوں سکندر درد کی ایسی ٹی سے اٹھ رہی ہیں جیسے میرے وجود میں بچھو رینگ رہے ہیں اور مجھے ڈس رہے ہیں اس نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی میں اذیت سے مر رہی ہوں میں موت کی تلخی محسوس کر رہی ہوں یہاں اور یہاں پانی نہیں ہوگا یہ تلخی پانی سے نہیں بجھے گی میں نے اسے کہا اسے اگل دو اور وہ تلخیاں اگلنے لگی میں کسی امیر ماں باپ کی بیٹی نہیں تھی اس نے کہا وہ کھاتے پیتے لوگ تھے عزت کی روٹی کھاتے تھے اور شہر میں میرے باپ کی شرافت مشہور تھی مجھے خدا نے حسن کی دولت دے دی اور آج یہ دولت مجھے یہاں لے آئی بچپن میں ہی مجھے اڑتے پنچھی جیسی خسلت پیدا ہو گئی تھی میں لڑکوں کے کھیل کھیلا کرتی تھی لیکن اپنے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی ہی سمجھا کرتی تھی میں پندرہ سولہ سال کی تھی جب میرے ایک مامو ذات کے ساتھ میری بات پکی کر دی گئی وہ مجھے بہت چاہتا تھا اس کی عمر اٹھارہ انیس سال تھی میں اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھا کرتی تھی وہ مجھے اچھا لگنے لگا اور ایک روز میں نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا میں نے اسے کہا کہ میں اسی کی ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب اس کے پاس آنے کو بے تاب ہوں میں اس پر ایک خمار اور ایک نشہ بن کر تاری ہو گئی شہر سے کچھ دور ایک گاؤں میں میرا ننحال تھا نانی کو مجھ سے بہت پیار تھا وہ گاؤں مجھے بہت اچھا لگتا تھا گاؤں سے باہر آموں کے پیڑ تھے کھیتوں کا سبزہ وہاں مور بہت ہوتے تھے جس طرح یہ گد بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح وہاں مور بیٹھتے اور اڑتے نظر آتے تھے قریب سے ایک ندی گدرتی وہاں چھوٹی چھوٹی چٹانے ندی ان کے درمیان سے بل کھاتی گدر جاتی بہت خوبصورت جگہ تھی میں اکثر اس گاؤں میں جاتی اور نانی مجھے کئی کئی دن اپنے پاس رکھتی میرا تو جی چاہتا تھا کہ ساری عمر وہی رہوں ایک بار میں اس گاؤں میں گئی میری عمر انیس سال ہو چکی تھی اور شادی ابھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ لڑکے والے ابھی پورا زیور نہیں بنا سکے تھے میرے جہیز کی بھی کچھ چیزیں کم تھی میرا ہونے والا دھلہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا میں پردہ نہیں کرتی تھی پردے کو میں نے قبول ہی نہیں کیا تھا مامو ذات کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی رہتی وہ اکثر کہا کرتا تھا آؤ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ ہمارے لئے کچھ اور نہ بنائیں بس چادی کر دے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا میں کہہ رہی تھی کہ نانی کے گاؤں میں گئی ہوئی تھی دو لڑکیوں کے ساتھ میں ندی پر چلی گئی وہاں کئی جگہ ندی کا پانی کنارے سے باہر آ جاتا اور اس کے ارد گرد ذرا اونچی ٹیکریاں تھی جن پر درخت بھی ہیں اور اونچی گھاس بھی یہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگا کرتی تھی میری دونوں سے ہلیاں مجھ جیسی ہی آزاد خیال اور کھلنڈری تھی وہ کپڑوں سمیت ندی میں اتر گئیں میں اس طرف چل پڑی جہاں پانی ٹیکریوں کے اندر چلا جاتا ہے ایک ٹیکری سے باتوں کو مری تو میرے قدم رک گئے میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی مور مڑتے ہی ایک گھوڑا میرے آگے آگیا تھا سوار نے گھوڑے کو روک لیا تھا میرا سر گھوڑے کے موں کے ساتھ لگیا میں ایک طرف ہو گئی اور سوار کو دیکھا وہ کوئی خوبصورت جوان تھا میرے ہونے والے دلہا سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن اتنے اچھے گھوڑے پر وہ مجھے زیادہ اچھا لگا اس کی عمر چوبیس پچیس سار بھول گی اس کی مسکراہت نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں نے چاہا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھا رہے اور میں اسے دیکھتی رہوں اور وقت یہیں رک جائے اس کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا اور میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے دو آدمی کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں دونوں کے پاس ایک ایک بندوق تھی سوار نے پوچھا تھا ڈر گئی ہو میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا نہیں تو میں کسی سے ڈرنے والی نہیں پھر میں نے اس پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں واقعی ڈرنے والی نہیں وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھ جو آدمی تھے انہیں کہا کہ وہ گھوڑا اوپر لے جائیں اب میں ڈرنے لگی ڈر یہ تھا کہ یہ کوئی ڈاکو ہوگا ڈاکو نہ ہوا تو کوئی عجاش بد کردار امیر زادہ ہوگا لیکن وہ ڈاکو لگتا نہیں تھا میرے ذہن میں ڈاکووں اور رازنوں کا تصور کچھ اور تھا ڈرانی اور مکرو شکلوں والے وہ ایسی شکل والا نہیں تھا وہ میرے قریب آیا تو میں پیچھے ہٹ گئی اس نے کہا تم تو کہتی تھی کہ تم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہو میں زیادہ دلیر ہو گئی اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی خدمت میں لونڈیاں کھڑی رہتی ہیں لیکن تو مہارا غلام ہوں کہاں کی رہنے والی ہو میں نے اسے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں اس گاؤں میں آتی رہتی ہوں میں نے چاہا کہ میری سہیلیاں آ جائیں اور یہ شکست چلا جائیں لیکن میں نے یہ بھی چاہا کہ سہیلیاں نہ آئیں اور یہ شکست کچھ دیر اور یہیں رہے اس نے میرے مطلق سب کچھ ہی پوچھ لیا اور اپنے مطلق یہ بتایا کہ وہ اس نواب کا بیٹا ہے جس کی میں بیگم بنی تھی نواب کے شہر اور گلشن آرہ کے شہر میں تقریباً ایک سو میل کا فاصلہ تھا اس نے اپنا نام نواب زادہ حمید اللہ خان بتایا وہ شکار کا شوقین تھا اور اکثر اس طرف شکار کھیلنے جایا کرتا تھا پہلی ملاقات میں ہی وہ گلشن آرہ کے آساب پر چھا گیا اس نے گلشن آرہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی جس سے اسے شک ہوتا کہ یہ کوئی بد کردار آدمی ہے اور میں اور گلشن آرہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ پر لطف انداز اور لہجے میں مجھے اپنی محبت کا یہ قصہ سناتی مگر ہم موت کے انتظار میں بیٹھے تھے اور گلشن آرہ مجھے یہ قصہ اکبال جرم کے لہجے میں سنا رہی تھی اس کے انداز میں شرم ساری تھی پچتارہ پچتاوہ اور تاثف تھا پھر وہیں کہیں ندی کے قریب ایک ہری بھری اوٹ میں ان کی دوسری ملاقات ہوئی پہلی اور دوسری ملاقات میں مہینے ڈیڑھ مہینے کا وقفہ تھا اب نواب زادہ حمید اللہ نے گلشن آرہ کو اپنے مطلق بہت کچھ بتایا اور اسے ایسے سبز باگ دکھائے جو گلشن آرہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے اس بور نواب کی تین بیویاں منکوہ تھیں جن میں سے ایک گلشن آرہ غیر منکوہ بیویوں کا کوئی حساب نہیں تھا یہ بدلتی رہتی تھی ان میں دو تین ایسی تھی جنہیں نواب نے جھانسہ دے رکھا تھا کہ اس کی منکوہ ہے لیکن وہاں سب کی حسیت یہی تھی جو گلشن آرہ کی تھی یعنی جس نے کوئی غلط حرکت کی نواب نے اسے مرنے کے لیے اس قید خانے میں ڈال دیا یا اسے زہر دلوا کر اس کی موت کا اعلان کر دیا اور باقائدہ جنازہ پڑا اور محل میں اس کا سوگ بھی منایا گیا بیویوں اور داشتاؤں سے جو اولاد تھی وہ نواب صاحب کی اولاد کہلاتی یعنی نواب زادے اور نواب زادیاں نواب زادہ حمید اللہ خان نواب کی ایک منکوہ بیوی کا بیٹا تھا چونکہ وہ جائز بیٹا تھا اور خود سر اور جرعت مند بھی تھا اس لیے نواب سے اپنے پورے حقوق لیتا تھا دوسرے بیٹوں میں اتنی جرعت نہیں تھی حمید اللہ نے شکار کا شوق پیدا کیا تو نواب نے پوری مراعات اور اخراجات لینے لگا وہ شکار کھیلنے وہاں سے ایک سو میل دور جایا کرتا تھا وہاں حرن، حریال اور نیل گائے کا شکار عام تھا گلچن آرہ کے ننیال اور اس کے شہر کے درمیان ایک ڈاک بنگلہ تھا یہ انگریزوں نے اپنے لیے اور نوابوں اور مہراجوں کے قیام کے لیے بنوایا تھا یہ لوگ شکار کھیلنے آتے تو اس ڈاک بنگلے میں ٹھہرتے حمید اللہ بھی وہیں ٹھہرتا تھا اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی میں شاید تمہاری انتظار میں تھا گلچن اس نے دوسری ملاقات میں گلچن آرہ سے کہا تم اس محل کی رانی بنو گی نواب صاحب عمر کے آخری دنوں میں ہیں اور ان کا سب سے پہلا وارث میں ہوں بالا صاحب کی جگہ تم نواب بنوں گے گلچن آرہ نے پوچھا ہاں حمید اللہ نے جواب دیا اور تم میری بیگم ہوگی سنا ہے نوابوں کی بہت سی بیگمات ہوتی ہیں گلچن آرہ نے کہا تم مجھے اپنے حرم میں قید کر دوگی میں ایسی نوابی کے سخت خلاف ہوں حمید اللہ نے کہا اور تم وہ چاند ہو جس کے سامنے ستاروں کی کوئی حصیت نہیں ہوتی سکندر گلچن آرہ مجھے اس ملاقات کی تفسیر سناتے ہوئے کہا اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا کہ کسی نواب یا نوابزادے کی بیگم بننے والی کیا سے کیا بن جاتی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ میں کسی نواب کی بیگم بننے کے لئے پیدا ہوئی ہوں میری آنکھوں کے سامنے ہیرے جواہرات چمکنے لگے اور مجھے تخت و تاج نظر آنے لگا اس کے ساتھ حمید اللہ نے محبت کا جو دیوانہ وار اظہار کیا تو میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھی حمید اللہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے باپ سے رشتہ مانگے نہیں گلچن آرہ نے کہا میرا باپ شریف اور باعصول انسان ہے وہ نہیں مانے گا اور وہ اس لئے بھی نہیں مانے گا کہ میری بات پکی ہو چکی ہے کیا تم بھی اسی بات کو پکا سمجھو گی حمید اللہ نے پوچھا کوئی راستہ بتاؤ گلچن آرہ نے پوچھا راستہ صاف ہے حمید اللہ نے کہا تم نے کسی کے گھر تو جانا ہی ہے اپنے ماں باپ کے گھر تو نہیں بیٹھی رہنا میرے ساتھ آ جاؤ محال میں لے جا کر نکاح پڑا جائے گا گلچن آرہ تیار ہو گئی یہ ملاقات اس وعدے پر ختم ہو گئی کہ گلچن آرہ اس کے ساتھ گھر سے نکل آئے گی پھر مجھ سے وہ گناہ سرزد ہوا جس کی متعلق میں نے تمہیں کہا تھا کہ خدا کبھی نہیں بخشے گا گلچن آرہ نے مجھے سنایا میں دوسرے دن گاؤں سے شہر گئی تو میرا مامو ذات جس کے ساتھ میری شادی تیپ آئی تھی موقع پیدا کر کے بڑی بے تابی سے مجھے ملا کہنے لگا اتنے دنوں کے لئے نہ چلی جایا کرو میں اتنی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اس نے کئی اور جذباتی باتیں کی وہ جذبات میں بے رہا تھا اور مجھے اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک آواز کہہ رہی تھی نہ گلشن یہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے اس سے اچھے تو محل میں تمہیں نوکر مل جائیں گے ایک نواب زدہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے میں نے اپنے اس مامو ذات کے جذبات کا جواب ایسی سرد مہری سے دیا جسے اس نے صاف طور پر محسوس کیا اس کی سادگی کا یہ عالم کہ اس نے پریشان ہو کر مر سے پوچھا میری طبیعت تو ٹھیک ہے میں نے سردرد کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا وہ ٹال تو گیا لیکن بہت پریشان ہو گیا وہ مجھے ازادی سے نہیں مل سکتا تھا تین چار دنوں بعد اس نے مجھے ملنے کا بوقہ پیدا کر لیا ان تیر چار دنوں میں میرے اندر بہت بڑا انقلاب آ چکا تھا میں نواب زدہ حمید اللہ ہیر جوہرات اور اس کی محبت کی دیوانگی کی باتوں میں کھوئی رہتی تھی میرے حسن و جوانی کی جو تعریف اس نے کی تھی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا یا کام از کم میرا ماموزاد نہیں کر سکتا تھا میں تو تصور میں نواب زدی اور شہزادی بن گئی تھی گلشن آرہ اقبال جرم کے انداد میں مجھے سنا رہی تھی اور اس کے دباغ میں اپنے حسن کا اور ایک نواب زدی کی محبت کا تکبر سما گیا تھا اس نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی حقیر سمجھنے لگی تھی اس کا ماموزاد دوسری بار آیا تو اس نے سب سے پہلے گلشن آرہ کی صحت پوچھی اکرام گلشن آرہ نے اسے کہا مجھے اب دل سے اتار دو ماموزاد نے اسے حیرہ سے پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھا ہاں اکرام گلشن آرہ نے کہا اپنے ابا اور امی سے کہو کہ تمہارے لئے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہو گلشن ماموزاد نے اکھڑی ہوئی آواز میں پوچھا تمہارا دماغ صحیح معلوم نہیں ہوتا میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو گلشن آرہ نے لفظوں پر زور دے کر کہا میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی تم میرے ساتھ شادی نہیں کروں گی ماموزاد نے اس کے الفاظ آہستہ آہستہ دہرائے اور اس کا رنگ پیلا پھر گیا ہاں گلشن آرہ نے کہا سمجھ گئے ہونا جاؤ اور آج کی ملاقات کو آخری ملاقات سمجھو لیکن گلشن ناموزاد نے اپنے آپ کو سنبھال کر اور ذرا دلیر ہو کر کہا تم کون ہوتی ہو شکار شادی سے انکار کرنے والی یہ تو ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے جو ہم دونوں کو ماننا پڑے گا اپنے امی اور اپنے ابو جی سے کہو کہ وہ میرے باپ کو جواب دے دیں میں تمہیں جواب دے رہی ہوں گلشن آرہ نے کہا اسی کو کافی سمجھو یہ بھی سن لو کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہو بھی گئی تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گی نہ دل سے تمہیں چاہوں گی نہ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دوں گی ماموزاد منہ سماجد پر اتر آیا اور پھر اس کے آنسو نکل آئے وجہ کیا ہے اس نے گلشن آرہ سے پوچھا کیا تمہارے امی ابو مجھے پسند نہیں کرتے سرگزہ سرگزہ